ووٹ کنوں دینا آپ کی؟ ووٹ ہو سو بندے رو دینا جڑا مریم ورگیوی سونی بی بھی کنوں نہیں پھاس سکتے کیوں رہے ہیں؟ دوستو پچھلے پیچھتر سالوں سے جس نہج پر آج پاکستان پہنچا ہے اس میں سیاست دانوں سے زیادہ عوام کا ہاتھ ہے یہ وہی لوگ ہیں جو بلاول کو بھٹو فضل الرحمان کو مولانا اور گدے کو شیر سمجھتے ہیں عوام حقیقت سے انجان ہے کیونکہ انہوں نے بچپن میں غلط متعلق پاکستان پڑھ لیا تھا جس کی صرف ایک بات ہی ٹھیک نکلی کہ میدانی علاقوں میں سردیوں میں سخت سردی اور گرمیوں میں سخت گرمی پڑتی ہے دوزار چوبیس کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی امیدوارو کو الیکشن کمیشن کی طرف سے ایسے ایسے نشانات دیئے گئے ہیں جنہیں دے کر ہسی آتی ہے لگتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو لولی لنگڑی باجی دے کر باقی ساری کسر دہیز میں نکال دی بچپن میں اکثر سوچا کرتے تھے کہ بڑے ہوکر لوگوں کی مدد کریں گے لیکن ملک کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ کوئی اگر ہمیں پھٹے پرانے کپڑے بھی دے جائے تو وہ بھی گنیمت ہے اس سے زیادہ اپنی بے بسی کیا سناؤں جب بھی کسی لڑکی کے گھر میں رشتہ مانگنے جاتا ہوں تو آگے سے لڑکی کے ابے کا جواب آتا ہے کہ کیا لڑکا بجلی کا بھی لدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں بہت نازک صورتحال ہے نون لیگ سمید مولانا فضل رحمان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں دوزار چوبیس کے الیکشن میں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی مولانا صاحب کا یہ کہنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے سولہ بچوں کی ماں کہے کہ آج تک مجھے سچا پیار نہیں ملا میہ شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ روز محشر اگر اللہ تعالی نے پوچھا کہ ملک کے لیے کیا کیا تو کہوں گا کہ پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے کے بعد بھی یہ جھوٹی بولے گا مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ آٹھ فروری کو شیر کو ووٹ دینا یقین جانے کہ میں آپ کی دن رات خدمت کروں گی اب مریم کی دن والی خدمت تو سمجھاتی ہے لیکن یہ رات والی خدمت کیا ہے ذرا سوچئے کہ اگر آئین سرینٹ پاکستان میں پیدا ہوا ہوتا تو آٹے کی لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہو کر اپنے بال اور موچھے سفید کروا لیتا الیکشن کمیشن نے میہ شہباز شریف کے اٹھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن پھر بھی میاں صاحب کو جیتنے کا یقین نہیں جس پر الیکشن کمیشن نے تڑپ کر پوچھا اکھے میاں جی ہوں جیت لوگے یا سارے بیلٹ پیپر تے شیری چھاپ دیا پٹواری بھی میاں صاحب کو تسلیہ دے دے کر تھک چکے ہیں لیکن میاں صاحب کو کہیں بھی آرام نہیں پٹواریوں کو بھی سوٹ اپو کی سلامی ہونی چاہیے یقین جانے کی مستقبل میں پٹواریوں کی کھوپڑیاں اجائب گروہ میں رکھ کر بتایا جائے گا کہ یہ وہ کھوپڑیاں ہیں جن کو ایک گھدے میں شیر نظر آتا تھا کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں تو جلی آج کی اس اپیسوڈ میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے لیے پاکستانی سہست دانو کی کچھ ایسی فنی ویڈیوز لائے ہیں جنہیں دے کر آپ کو مزہ آئے گا اور بہت مزہ آئے گا یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں دوستو وڈے باؤ جی کی مسلسل پریشانی کی وجہ یہ ویڈیو ہے جس کی وجہ سے لندن کے ٹیپو سلطان کو رات کو نیند نہیں آتی ووٹ تو دور کی بات لوگ ان کی شکل دیکھنے کو بھی پسند نہیں کرتے پی ٹی اے کے لوگوں نے انتہابی مہم کا ایسا آغاز کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی لوگ اپنے روز مارا کاموں میں بھی پی ٹی اے کو پرموٹ کر رہے ہیں حقیقت میں کوئی لیڈر جیتے یا نہ جیتے لیکن اگر عوام اسے محبت کرتی ہے وہی اصل میں جیتا ہوا حقیقی لیڈر ہوتا ہے اب ذرا اس مزاقیہ ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر انتہابی نشان چھننے کے بعد سوشل میڈیا نے جس طرح سے انتہابی مہم کا آغاز کیا ہے اس نے محالفین کی پریشانی کو کم کرنے کے بجائے زیادہ کر دیا ہے پوتا اپنے دادا جی کو انتہابی نشان کے بارے میں بتا رہا ہے اور اگلا لاحے عمل تیار کیا جا رہا ہے اب اس بھائی نے پی ٹی اور پی ٹی 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 کا جردہ ہے ایڈیم کی حکومت کا اچھا معزنہ کیا سادہ الفاظ میں اس بھائی کے کمپیرزن پر ایک لائک تو بنتا ہے اب یار اگر آپ نے اس سے پہلے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا اس ویڈیو میں ایک لڑکی نے اتا تارڈ سے ایسا سوال کیا کہ جس کا جواب پوری پی ڈی ایم کے پاس نہیں ہے لڑکی کے سوال پوچھنے پر اتا تارڈ کا موت دیکھنے والا تھا اتا تارڈ صاحب سے ان کا کہنا تھا کہ 2018 میں پیٹی آئی کندوں میں بیٹھ ٹکتے دار میں تو میں ان سے سے بھی پرشن جاتی ہوں کہ شباز شریف 2021 سے 22 سے کیا کرنے جاتے تھے گاڑی کی ڈکی میں بیٹھ کے کہاں جاتے تھے دو سو دوزر چوبیس کے الیکشن میں مریم نواز جہاں بھی الیکشن کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہاں پر کوئی نے کوئی پی ٹی آئی کا تگڑا کنڈیڈیٹ کھڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مریم نواز کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اور کسی اور حلقے میں کھڑا ہونا اس کی مجبوری بن جاتی ہے دوستو یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ ایوان میں بیٹھے مولوی اپنی سیاست کے لیے اسلام کا کارڈ کھلتے ہیں لیکن اس مولوی نے تو مولانا فضل الرحمان کے ووٹ کے لیے ایسے گستا ہی کر دی جس پر اسے جوتے پڑنے چاہیے سبج نہیں آتی کہ سیاست کے لیے یہ لوگ کس قدر گر چکے ہیں ایک ووٹ ہی ان کے لیے دنیا اور آخرت بن چکی ہے میں نے ایک خواب دیکھا ہے میں نے ایک خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا فضل الرحمان صاحب قائدی جمعیت علماء اسلام پاکستان کی شکل و صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں میں یہ میں حسوس کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ہیں اچھا لیکن شکل و صورت اور کپڑے لباس سارا مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہیں اچھا ان کے ہاتھ میں پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں خمبہ جو ہے روئی جو ہے روئی کی اتنی بڑی مقدار ہے مانید صالح کا کھوپڑی تو کھوپڑی تو ویل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں سی نیکس ویڈیو میں گوڈ بائی